بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوری ڈیگری کلچر کے ساتھ میں ہوں سناواللہ آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گی زمیدار بھائیو آگے آنے والے جو تین چار دن ہیں پانچ دن ان دنوں میں گرمی بہت زیادہ سور سوہ نیزے پر آنے والا ہے گرمی اپنی شدت اور حدت دکھانے والی ہے آج بھی گرمی بہت زیادہ تھی آنے والی دنوں میں پنتالیس چھالیسے بلکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں اٹھالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گرمی پڑ سکتی ہے اس گرمی کی وجہ سے جو تل تلی کی فصل ہے اس کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ تل تلی کی فصل جو ہے وہ پنتالیس سے پچاس دن کی ہو چکی ہے اور پنتالیس سے پچاس دن کی تل تلی کی فصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھول اٹھائے ہوئے ہیں ابھی نیچے سے کیپسل لگنا شروع ہو گئے ہیں جب کیپسل لگنا شروع ہو جائیں پھول اٹھائے ہوئے ہوں شاخیں آگئے نکل رہی ہوں تو تل تلی کی فصل جو ہے یہ اپنے پورے جوبن میں ہوتی ہے اور اگر گرمی یہ گرمی جو پہلے سٹارٹ ہونی تھی اللہ کا کرم ہے اللہ کا فصل ہے کیا اب لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے اب کھیت میں ٹھنڈک رکھیں کھیت کو گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے چاند ایک اقدامات ہیں دو تین ٹپس ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ آپ کے جو پھول لگے ہوئے ہیں جو کیپسل لگے ہوئے ہیں کیپسل لگے ہوئے ہیں تو اس میں دانے بھرے جا رہے ہیں تل کا جو بیج ہے وہ بھرا جا رہا ہے اگر پھول لگے ہوئے ہیں تو ان پھولوں سے آگے کیپسل بننے ہے پھال بننے ہے وہ پھول نہ گریں دو تین ٹپس انشاءاللہ میں دوں گا تاکہ آپ اگر ان پہ عمل کریں گے تو آپ کی تل کی جو فصل ہے وہ سیکیور ہو سکتی ہے بچ سکتی ہے پھول گرنے سے بچ سکتی ہے دانے کے برائی کا جو عمل ہے دانے گرمی کے وجہ سے جو خوشک ہو جانے وہ خوشک ہونے سے بچ سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا تو چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تل تلی کی جو فصل ہے اس پہ گرمی کی حدد کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں زمیدار بھائیو تل تلی کی فصل کو گرمی سے بچانے کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ نے اپنے تل تلی کے کھیت کو ابھی تک پانی نہیں لگایا تو آپ پانی لگائیں اس کو الکا پھلکا تاکہ آپ کا جو تل کا کھیت ہے وہ تھنڈا ہو نیچے سے جو نیچے سے جو پودہ ہے اس کا تنہ تھنڈا ہوگا اوپر تک وہ تھنڈک جائے گی اور جس کی وجہ سے گرمی کی حدد کچھ ہاتھ تک کنٹرول ہو جائے گی دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پوٹاش کا استعمال لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کی تل تلی کی فصل جو ہے اس پہ پھل ہیں یا پھول ہیں وہ اچھے طریقے سے مضبوطی سے جمع رہے پکڑ رکھے اور پودہ تھنڈا رہ سکے تو آپ ایک تو پانی لگا دیں دوسرا پوٹاش ڈال دیں یہ دو آج کی ویڈیو میں ٹیپس دی گئی ہیں آپ انشاءاللہ ان پر عمل کریں یہ دو چار دن جو گرمی پڑھنے والی آپ کی تل تلی کی فصل جو ہے یہ سیکیور رہے گی ملتی ہے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ